مدنپور پرخند کے بھائیرام بگھا گاؤں میں آگ لگ جانے کے قارن رامبیلاس بھوئیاں کا گھر جل کر کے راک ہو گیا رامبیلاس بھوئیاں ایک گریب مہدلیت پریوار کا صدہ سے ہے اس کے ایک فوس کا گھر تھا اچانک اس کے گھر میں آگ لگ جانے کے قارن اس کے سارا فوس کے جھوپڑی جل کر کے راک ہو گیا ایوان اس کے جتنے بھی کپڑے لتے تھے ایوانگ آناج کس کھانے کی سماگری تھا سارا جل کر کے راک ہو گیا ہم نے ستل پرل تھا ڈھیوگری گھر میں ٹانگل تھا جہرے لگے دھوگے لگے تو گھر میں آگ لگنے سے آپ کو کیا کیا میں نے سمان کا جلا سمان ٹوئی ہے گوہم تھا چاول تھا پیسہ سادی کا ایلا تھا وہ راکھل تھا وہ سب جاریے گیا چار من چاول تھا پاس من گوہم تھا اور پیسہ کتنا تھا پیسہ دس ہزار تھا سرکار کا پروضہان ہے کہ عبدہ پربندھن بیوہر کی اور سے تدکال راہت کے لیے چالیس کلو آناج رنگ انٹھانویس روپے دینے کی پروضہان ہے ان کا مانگ ہے کہ کم سے کم سرکار کے اور سے تدکال راہ سے چالیس کلو آناج دیا جائے کوئی پڑا دھکاری کے پاس آویدن لکھر کے دیئے دیئے نا تو ان لوگ کہا بولے بولے کہ ہاں ملے گا لیکن ابھی تک ملا کی نہیں آپ کو نہیں ملا ٹھیک ہے ہی بتائیے کہ آپ کا کیا مانگ ہے مانگ ہے وہ جہر گیا ہے کھانے کے پیئے لاکھ کچھ ہیے نہیں ہے کچھ چاول چاہیے گوھوں چاہیے کچھ حابہ ہوگا کے پیسہ چاہیے ہاں کا چاہیے ویڈیو دیکھنے والے سنورد ہے کرپیہ ویڈیو کو دیکھ کر مدنپور کے انچال عدھکاری عجید کمار کے موائل نمبر سنتانمے کانمے انٹھانمے نینانمے تیس پر خون کر دبا بنائے تاکہ یہاں کی سماسیاں کا نیدان ہو اور وہ گری پریوار کے کم سے کم تتکال رہت کو اس میں انٹھانمے سروپے رنگ چالیس کلو اناج ملے تاکہ اس کی سماسیاں تتکال سمدھان ہو سکے میں سرندر سرما گرام مہواما جیلو رنگاوار بیہار انڈیا انہٹکل